دنیاں دکھائی دے نہ تو اقبہ دکھائی دے ہر سنت کر بلائے مولا دکھائی دے ہر سنت کر بلائے دل کے لہو سے یوں کرو تحریر یا حسین دل کے لہو سے یوں کرو تحریر یا حسین دل کے لہو سے یوں کرو تحریر یا حسین دل کے لہو سے یوں کرو تحریر یا حسین دل کے لہو سے یوں کرو تحریر یا حسین موسیقی 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 ایک بلند سلوات پڑھ دیجئے محمد وعالی محمد کو احمد وعالی محمد احمد وعالی محمد احمد وعالی محمد حضر قانم علیہ عشر مجالس کی یہ نمی مجلس ہے انوان آپ کے سامنے ہیں تربلا درسگاہ عزت و کرامت جس آیت کی تلاوت کی گئی سورت خسلت کی آیت نمبر 30 ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے انہاں لگی کا قادر ربون اللہ سن مستقام وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اسی پر جمع رہتے ہیں ٹٹے رہتے ہیں تتنظلو علیہم الملائکہ تو ان کے اوپر ملائکہ یہ کہتے ہوئے ناظر ہوتے ہیں ڈرنے کی بات نہیں ہے خوف کھانے کی بات نہیں ہے محضون و مغمون نہیں ہونا ہے بلکہ اس جنت سے خوش ہو جائیے جس کا آپ سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس جنت سے خوش ہو جائیے جس کا آپ سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو عزیز آنِ گرامی دو چیزیں اصل ہیں ایک اللہ کو رب ماننا اللہ پہ ایمان پھر اسی میں ٹٹے رہنا اور آپ سنتے رہتے ہیں آپ نے سنا کہ اس کا عملی نہ ہونا کربلا کا میدان ہے کہے دیا اللہ تو تھی کوئی چنمش نہیں ہے کوئی چنمش نہیں ہے کوئی حققت نہیں ہے اگر یہ کہیے کہ اللہ ہمارا رب ہے تو اسی پہ ٹٹے ہوئے ہیں اسی پہ جمع ہوئے ہیں تو رہا سا اس آیت کا مستاتِ باریز کربلا والے نظر آتے ہیں اے سانے کرامی عزت و کرامت کے سلسلے سے گفتگو ہی بیان کیا گیا کہ عزت و کرامت ہے کیا اے سانے کرامی خود ہمارے اور آپ کے تیسرے امام سے سوال کیا گیا تیسرے امام سے سوال کیا گیا کہ فما عزب الملع مولا انسان کی عزت کیا ہے آپ نے فرمایا استغناءہو عنی الناس عزت یہ ہے کہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائے اور عزیز آنے کرامی یہ جو کربلا ہے کربلا کے دو ہی محمر ہیں ایک اطاعت و بندگی دوسرا لوگوں سے بے نیازی مہ سب اللہ سے بے نیاز ہونا یہ سارے اثرات اور اثرات جو کربلا کے دیکھتے ہیں وہ یہی دو چیزیں ہیں کہ امام نے کہا انسان کی عزت یہ ہے کہ انسان دوسروں سے بے نیاز ہو جائے اور عزیز آنے کرامی کتنی خوبصورت حدیث ہے جسے میں نے کہا کہ بزرگان اس کو سمجھیں اور مانے کریں کہ وابین عزت کیا ہے لا یزال العز قلبا حتی یا تیادارا استشعرا اہلوہا علیاس مما فی عید الناس فیغتناہا لا یزال بہت توجہ درنے کی ضرورت ارخانی کرامی کہ وابین کب عزت آتی ہے کیوں امام حسین امام عزت و کرامت ہیں آخر کیوں کیوں امام حسین قافلہ عزت و کرامت ہیں کیوں کربلا والے عزت کی میراج پہ ہیں کرامت کی میراج پہ ہیں حدیث نے کہا لا یزال العز قلبان عزت زمین اور آسمان کے درمیان حیران و سرگردان رہتی ہے کب تک حیران و سرگردان رہتی ہے یہاں تک کی ایک ایسے گھر پہ آکے ہیں جس گھر کے سارے لوگ سارے لوگ ایک نہیں سارے پورے سارے لوگ جو کچھ بھی لوگوں کے ہاتھ میں ہیں اس سے بے نیاز ہو جاتے ہیں فَيُوتِ نَحَا پھر اس کو اپنا بطن بنا لیتی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک حدیث کو جب ہم دیکھتے ہیں اس وقت تک عزت نہیں آتی جب تک انسان دوسرے انسان سے بے نیاز نہ ہو جائے بے نیاز نہ ہو جائے مایوس نہ ہو جائے یعنی جو کچھ ہے اللہ کو کرنا ہے یہی تو جنابِ لقمان نے بھی کہا اپنے بیٹھے سے اگر عزت چاہتے ہو شرافت چاہتے ہو کرامت چاہتے ہو تو لوگوں کے ہاتھ میں جو چیز ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ یعنی لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ اگر عزت چاہتے ہو اس کے بات فرماتے ہیں کہ اگر انبیاء اور صدیفین کسی جگہ پر کسی مقام پر پہنچے ہیں تو یہی لوگوں سے بے نیاز ہو کر کے اور آپ دیکھیں کربالہ میں نے عرض کیا کہ امام حسین کو یہ جو عزت و کرامت و شرافت و نجابت اللہ نے آتا کی ہے وہ یہی ہے ماں صلی اللہ سے بے نیاز ہونا اور آپ کی اداعات و بندگی اے صلاح پہیے محمد اور علی محمد بار آخر کیوں ماں صلی اللہ سے بے نیاز ہو جائے امام سجاب نے حبو حمد صلی اللہ علی میں فرمایا مولا فرماتے ہیں الحمدللہ اللہ وَقَلَمِ إِلَيْهِ فَحَقْرَمَنِي ساری تاریفہ صلی اللہ کی جس نے مجھے اپنے حوالے کیا ہے بس اکرام عطا کر دیا ہے کرامت عطا کی ہے وَلَمْ يَقِلْنِي اِلَيْنَاسْ فَيُوْئِنُونِي اور مجھے لوگوں کے حوالے نہیں کیا ہے کہ لوگ مجھے ضرین و رسو خار کر دیتے کہنے کا مطلب امام کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ اللہ کسی کو دوسرے کے حوالے کر دے اپنے حوالے نہ کرے ہم کیوں کہتے ہیں نعم المولا و نعم النصیر نعم الوکیل جو کہتے ہیں یعنی ہم اپنے امور کو اللہ کی طرف لے کر کے جاتے ہیں ساری چیزیں اللہ سے بابستہ ہیں بس تو وہی امام کہہ رہے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اپنا محتاج بنایا ہے اور اپنا محتاج بنا کے مجھے باقرامت بنا دیا ہے باقرامت بنا دیا ہے اگر لوگوں کا محتاج بناتا تو لوگ ذلیل کر دیتے رسوہ کر دیتے تو عزیز آنِ گرامی اب سنجھ میں آئی بات کہ کربلا کیوں میں راجِ عزت ہے کربلا کیوں میں راجِ قرامت ہے کربلا کیوں میں راجِ شنافت ہے کربلا کیوں میں راجِ نجابت ہے اس لیے کہ کربلا میں صرف ایک ہی چیز دیکھ رہی ہے اللہ 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 بس اور اسی پہ جمع بھی ہوئے ہیں اسی پہ ٹٹے بھی ہوئے ہیں عزیز آنِ گرامی اسی پہ ٹٹے ہیں اور امام تو لے کے آئے تھے جسے ہمارے ساتھ جانا ہے اس کا خون مہے گا قدل ہوگا اس کو دیکھ کر کے آئے ہیں تو عزیز علیہ الرامی آج کی جو گفتگو ہے میری ابھی جو آٹھ مہنی سے تھی عزت و کرامت کے سلسلے سے ہوئی آج کی جو میری گفتگی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو امام حسین علیہ السلام کو اللہ نے عزت و کرامت عطا کیا اس کے اثارات کیا ہیں اس کے اثار کیا ہیں یہ جو امام حسین کو اللہ نے عزت و کرامت عطا کیا اس کے اثر کیا ہیں ہماری زندگی میں اس کے اثرات کیا ہیں یہ کو فتبو کرنا ہے آج مجھے اپنی مفتصر سی مجلس میں کہ یہ تو اللہ نے امام حسین کو عزت و قرامت عدا کیا امام حسین امام عزت و قرامت ہے اس کے اثرات کیا ہیں حدیث میں اثر بہت سارے اثرات ہیں چند اثرات اثر کو مجھے بیان کرنا ہے حدیث میں بڑھ کر کے آواز دیا یہ جو اللہ نے عزت عطا کیا اس کا اثر یہ ہوا کہ ائمہ کو امام حسین کی ضروریت سے پرار دیا ہے یہ شراب سی قرصی کو امام حسین سے مخصوص ہے وشفافی دربتیں اور آپ کی دربت میں شفا دیا ہے کھانے پہ آپ وسائل شیعہ کو اٹھائیں پورا پورا باب آیا ہوا ہے باب و تحریم اکلی تین حتی تین قبول الائمہ اللہ تین و قبر الحسین عدیث آنے کے رامین اللہ نے کہا کسی بھی نبی کی قبر کی مٹی کو کھانا صحیح نہیں ہے نہ کسی امام کی حرام ہے پورا پورا باب ہے حتی تین قبول الائمہ اللہ تین و قبر الحسین لیکن قبر حسین کا کھانا حلال ہی نہیں بلکہ بلکہ مستحب ہے بلکہ کہاں آتے ہی کھانا ہے حنکو اولاد کم بے تربت الحسین جیسے ہی بچہ میدہ ہو ویسے ہی اسے کھانے کر بھلا کلا دو مٹی کا کھانا حرام ہے کہاں ہوگا لیکن یہ حسین کی خطوصیت میں سے ایک خطوصیت ہے حنکو اولاد کم بے مائل فراد عدیث آنے کے رامین مٹی کی حیثیت کیا ہے پانی کی حیثیت کیا ہے امام حسین علیہ السلام نے عرض بلا کو عرض شفا بنا دیا عرض بلا کو عرض شفا بنا دیا وہ جو کربو بلا تھی مسیبت کی زمین مہلا دی تھی امام نے کہاں ہم آتے ہیں ہم اسے بدلتے ہیں ہمارے خون کو گرنے دو دو ہمارا خون گرے گا تو عرض بلا عرض بلا عرض شفا بن جائے گی اور عرضِ بلا عرشِ معلہ بن جائے گا عرشِ معلہ بنا دیا آج آج جنت بھی فعل کرتی ہو بھی کربلا کی زمین کو دیکھ کے جنت بھی کیوں ملائکہ کا نزول لیتا ہے تو عزیز آنِ گرامی مٹی میں شفا دے دی پہلی بات کہا کہ عیمہ آب بھی دسل سے ہے اچھا عجیب ہے یہ جگہ حدیث نے سارے عیمہ کا ذکر کیا لیکن یہ جگہ بیمکمن جہالک سے کہا ایک دہا حدیث نے کہا کہ سارے عیمہ کو پرار دیا ہے امام حسین کی نظر سے دوسری جنابی حدیث آئی مرکمن نے حلق سے کہا اِنَّ اللَّهَ رَكَّبَ فِي سُلْبَئِ نُطْفَتَن اللہ نے آپ کی ظلم میں ایک پاکو پاکیزہ تیب و تاہیر ہے پاکو پاکیزہ تیب و تاہیر نطفہ قرار دیا ہے وہ کوئی اہو نہیں ہمارے عورات کے آخر امام ہیں جوہانے کے بعد دنیا کو عدل و انصاف سے بھڑ دیں گے پتہ نہیں شاید آپ خون منتقل حسینی ہیں اس لیے آپ کا تذکرہ اس نے علم سے کیا ہے ایک صلوات پڑھئے محمد و آل محمد پر محمد و آل محمد پر ایک بلند صلوات پر دیجئے محمد و آل محمد پر محمد و آل محمد پر تو حدیث آنے کے لامی اللہ نے آئمہ کو آپ کی ضروریت میں خرار دیا ہے آپ کی مٹی میں شفا ہے اور دعا آپ کے حرم میں قبول ہوتی ہے ایک چیز دوسری چیز حدیث نے کہا ہم سجدہ کرتے ہیں تات سجود علا تربت الحسین یاخرے کو الخجب السبعہ خاک شفا پہ خاک شفا پہ سجدہ کرنا سات پردے کو ہٹا دیتا ہے سات پردے کو ہٹا دیتا ہے یعنی کیا مطلب وہی دیکھے گا جو خدا چاہے گا وہی دیکھے گا جو رسول چاہے گا وہی دیکھے گا جو امام چاہے گا کہا تربت تربت پہ سجدہ کرنا سات پردوں کو ہٹا دیتا ہے دوسرا اثر تیسرا اثر تصویر کا ہے حدیث نے کہا مَا فِي شَئِن مِنَتْ تَصْبِیْءَ اَفْغَلُو مِنْ اگر تصویر چاہتے ہو تو خاک شفا سے بہتر کوئی تصویر نہیں ہے خاک شفا سے بہتر کوئی تصویر نہیں ہے حتی حدیث نے تو یہاں کہا اگر تم صرف خاک شفا کو مس کر دے رہو کوئی ذکر نہ پڑو کوئی ذکر نہ پڑو حدیث نے کہا ہر دانے کے بدلے ساتھ سواد دیا جائے گا یعنی ذکر نہیں پڑنا ہے کچھ کہنا نہیں خالی حرکت کرنا حرکت دینا ہے کہا ایک اثر یہ ہے ایک اثر یہ ہے کہ تم تسبیح کربلا کو ہلاتے جاؤ گے مس کرتے جاؤ گے حد دانے کے بدلے میں ساتھ سواد ملے گا ساتھ سواد ملے گا عزیز آنے کے نامی آپ نے دیکھا نہ مٹی کی کوئی حیثیت ہے نہ پانی کی کوئی حیثیت ہے لیکن ہاں جب حسین سے چڑ گئے تو پانی کی بھی حیثیت ہو گئی مٹی کی بھی حیثیت ہو گئی ہماری اور آپ کی بھی کوئی اوقات اور کچھ حیثیت نہیں ہے اگر آہلہ بیلت کو نکال لیا جائے امام حسین کو نکال لیا جائے لیکن اتنا بار کرامت بنا دیا اتنا بار شرابت بنا دیا کہا تم جاؤ گے کہ عرق کے لیے ملائکہ اس پر بار کے لیے آئیں گے واپس آؤ گے ملائکہ چھوڑنے کے لیے آئیں گے کہاں پہنچا دیا امام نے ہم کو ہر بہت چیز چمادات نبادات انسان کوئی بھی چیز اگر وہ امام حسین سے بابستہ ہو گئی تو امام نے اس کو آج پہ پہنچا دیا میر آج پہ پہنچا دیا کہا زیارتہ تاعدلو عمرتن مبرورا آپ کی زیارت کا سباب عمر مقبولا کی طرح ہے ایک جنہ حدیث نے کہا زیارتہ خیرون من حجتن و عمرتن حتا عد اشرین حجتن و عمر مقبولاتن و مبروراتین پہلے کہاں کہ آپ کی زیارت حج سے بہتر ہے عمرے سے بہتر ہے تعالی بیس حج سے بہتر ہے بیس عمرے سے بہتر ہے وہ حج اور عمرے جو قبول ہوئے ہوں جو قبول ہوئے ہوں یہ جو قرآن کی آیت ہے شاکی الوادی شاکی الوادی الایمن اللذی ذکرہ اللہ تعالی فی القرآن وہو شد الفراد والبکت المبارکہ حدیث نے کہا اس سے مراد وحیہ کربلا اس سے مراد کربلا ہے حدیث آنے کے رامی کہنے کا مطلب یہ ہے ہر وہ چیز جو حسین سے بابستہ ہو گئی امامِ خدا بندِ عالم نے اسے قیامت تک قیامت تک اسے کیا کر دیا قیامت تک اسے شرب دے دیا عزت دے دیا کرامت دے دیا اس سے بڑھ در کے کیا ہے حدیث نے کہا ان اللہ تعالی یبدعو بن نظر یبدعو بن نظر الہ قبول الہ الہ زوار قبر الحسین حشیت عرف قبل نظر الہ اہل الموت خدا بندِ عالم عرفے کے دین پہلے امانِ حسین کے انسائی دین کی طرف نگاہ کرتا ہے اس کے بعد اپنے مہمانوں کی طرف نگاہ کرتا ہے پہلے حسین کے مہمانوں کی طرف نگاہ کرتا ہے اس کے بعد اپنے مہمانوں کی طرف نگاہ کرتا ہے پہلے اصل یہ دیا کہ پہلے امام حسین کے مہمانوں کی طرف دیکھتا ہے اس کے بعد اپنے مہمانوں کی طرف دیکھتا ہے کیوں اس لیے کہ تابہ نہ ہوتا پامان ہو جاتا اگر حسین نے قربانی نہ نہیں ہوتی نہ منا ہوتا نہ حد ہوتا حلال حرام ہو رہا تھا حرام حلال ہو رہا تھا حسین نے سب کچھ دیا ہے اتنا تو حق پنتہ ہی ہے کہ پہلے حسین کے ظاہرین کی طرف نگاہ کی جائے اس کے بعد اللہ اپنے خانے کعبہ کے ظاہرین کی طرف نگاہ کرتا ہے حدیث آنے گرامی حدیث نے کہا لا تُعَدتو ایامِ ظاہری ہے جائن و راجعن من عمرِ ظاہرینِ امام حسین جو زیارت کے لیے جاتے ہیں نہ ان کی جانے کے عمر کا حساب ہوتا ہے نہ ان کے آنے کے عمر کا حساب ہوتا ہے آپ نے غور نہیں کیا قرآن نے کہا ہمیں ہر چیز کا حساب چاہیے ہم ہر چیز کا حساب لیں گے پیغمبرِ قرم نے توحفل و پور میں فرمایا پیغمبر فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان کا قدم آگے نہیں پڑے گا چار چیزوں سے سوال ہوگا ایک قدم آگے پڑے گا سوال دوسرا قدم آگے پڑے گا سوال تیسرا قدم آگے ہر ہر لا تَزُولَ قَدَمَ عَبْدِينَ یعنی جب تک قدم ختم نہیں ہو جاتے مندل تک نہیں پہنچاتا تب تک سوال کیا جائے گا ہر ہر قدم پہ سوال کیا جائے گا عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا عمر کو کہاں لگایا اپنی جوانی کو کہاں پہ خرچ کیا مال کہاں سے کمایا کہاں پہ خرچ کیا اس کے بارے میں وَعَنْ حُبْ بِنَا اَحْلَ الْبَیْتِ ہم اہلِ بَیْتِ کی محبت کے بارے میں سوال کیا جائے گا ہر ہر قدم پہ تو عزیزہ نکرامی جو حدیث نے بیان کر دیا کہ قیامت کے دن انسان ہر ہر چیز کے بارے میں ہر ہر چیز کے بارے میں قدم بدم پہ سوال کیا جائے گا اس سے عمر کو کہاں خرچ کیا شوانی کو کہاں خرچ کیا لیکن ہاں ایک چیز کے بارے میں سوال نہیں کیا اگر حسین کی زیادت کے لیے گئے ہو اور واپس آیا تو عمر کا وہ حصہ حساب نہیں ہوگا بس ایک چیز کو استطرح کیا ہے کہ جس کا سوال نہیں ہوگا ہر ہر قدم پہ حدیث میں کا سوال ہوگا حدیث آنے کے رامی یہ سوال ہونا آسان نہیں ہے جتنی دیر تک سوال ہوگا اتنی دیر تک انسان ہر کے میدان میں کھڑا رہے گا اتنی دیر تک دھوپ میں کھڑا رہے گا پیغمبر اکرم پر یہ ملتا ہے ایک بار پیغمبر اکرم نے جناب سلمان اور جناب ابو سر کو بلایا اور دو دو درہم دے دیئے کہا جائے خرچ کرئے دونوں لوگ کہیں اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اپس آئے پیغمبر اکرم نے بڑا سا پتھر منگوائے کرم کرم بڑا سا پتھر کو منگوائے منگوانے کے بعد جناب ابو سر سے کہا کہ پتھر پر چاہیے اور حساب دیجئے دو درہم کہاں خرچ کرئے پتھر پر چاہیے حساب دیجئے اب جناب ابو سر کہہ رہا ہے میں نے یہ کیا وہ کیا تھوڑا سا دیل لگی نیچے اترے جناب سلمان سے کہا آپ چاہیے پتھر پر حساب دیجئے جناب سلمان سے زیادہ کوئی ہوشیار نہیں تھا کہے یا رسول اللہ آپ نے دو درہم مجھے دیا میں نے دو درہم فقیر کو دیا پتھر سے نیچوں تھی یا رسول اللہ دو درہم آپ نے مجھے دیا میں نے فقیر کو دیا دادا جسے محسوس اور ملموس ہیں اگر ہم سے یہ کہا چاہے آج کے اس وقت میں امام حسین کو جو اللہ نے عزت دیا اس کا سب سے بڑا واضح محسوس ملموس حساب بتائیے تو جو چاہتا ہوں آج کے اس وقت میں امام حسین کو اللہ نے عزت دیا اس کا سب سے زیادہ محسوس اور تحریک کے زہور ہے اربین صرف تحریک نہیں ہے تحریک زہور بھی ہے آپ نے کہا یہ کیسے کہہ دیا کہ اربین تحریک زہور ہے اس وقت میں نے کہا امام حسین کو پہچاننے اور پہچانوانے کا سب سے بڑا سریعہ اور راستہ اربین میں حسینی ہے چند سال پہلے ہم نے بیراک جا رہے تھے بڑے بڑے حرفوں میں رہبر کا پوچھن لگا ہوا تھا آپ نے کہا آپ کا اور نقل تھا کہ اسلام کو آشورہ نے بچا رکھا ہے اور آشورہ کو اربین نے بچا رکھا ہے یہ یہ غور کرنے کی بات ہے یہ سوچنے کی بات ہے اربین کو درد کرنے کی بات ہے بالک نظری سے دیکھنے کی بات ہے کہ واقعا یہ اربین کیا ہے یہ جو ہم دیتے ہیں یہ جو شیر ہے آپ سنتے رہتے ہیں ان حسین کی اس کے عالم ہمیں دیوانے اوز اگر واقعا اس دیوانے پن کو دیکھنا ہے تو اربین کو دیکھنا پڑے گا کتنی مشقت ہے زحمت ہے بارٹر قیاس کرنا ہے سب کچھ ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پوڑے ہیں کوئی دفن بہنگے آیا ہے کوئی کسی طریقے سے آیا ہے تو واقعا یہ جو اربین نے فرمائے جو پیغمبن نے فرمایا انہالی قتلی حسین حرارتن کی قلوبی مومنین لا تبردو عبدہ اگر واقعا اس حرارت کو محسوس کرنا ہے تو اربین کو دیکھنا پڑے گا اور اربین حسینی کہنے کی چیز نہیں ہے سننے کی چیز نہیں ہے محسوس کرنے کی چیز ہے ایک سوال پڑھئے محمد آل محمد بار اربین حسینی سب سے بڑا اثر ہے اس وقت کربلہ سے محسوس کرنا ہوں پہنچانے تک سب سے بڑا اثر عربین حسینی ہے میں نے کہا عربین حسینی تحریک زہور ہے تحریک زہور ہے تحریک زہور ہے کیوں میں نے کہا تحریک زہور تحریک تو ہے تحریک زہور بھی ہے کیوں اس لئے آپ سنتے رہتے ہیں حدیث میں ہیں جب ہمارا آخر ابام آئے گا خانے کعبہ کی دیوار سے ٹیٹ لگائے گا آماز دے گا اے دنیا والوں میں امام قائم ہوں اے دنیا والوں میں تیز کاٹنے والی تلوار ہوں عزیز آنے کرامی دنیا والے جتنا چاہے ظلم کر لیں جتنا چاہے ستم کر لیں جتنا چاہے خود وہاں لیں امام نے کہا میں تیز کاٹنے والی تلوار ہوں اور ہمیں اس دن کا انتظار رہے گا جس دن امام آئیں گے پھر امام فرماتے ہیں اے دنیا والوں اے دنیا والوں میرے جت کو پیاسا مار دیا گیا میرے جت کو اوریاں چھوڑ دیا گیا میرے جت کو دشمنی کے بنیان پر پامال کر دیا گیا میں نے کہا کہ اربین تحریک سہور ہے میں سوال کرنا چاہتا ہوں یہ یہ امام زمانہ اپنے شنا اپنی پہچان میں اپنے کو بتانے کے لیے امام حسین کے استعمال کیوں کر رہے ہیں میں کسیور کے استعمال کر دیتے میں پیغمبر کب پوتا ہوں میں کسی اور امام سے کہہ دیتے کہ اے دنیا کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں آخر کہنا کیا چاہتے ہیں امام امام کے انحفاظ سے امام کی انحفاظ سے ایسا لگتا ہے کہ امام جب دنیا والوں کو مخاطب کر رہے ہوں گے تو پوری دنیا امام حسین کو جان رہی ہوگی پہچان رہی ہوگی اور اس جاننے اور پہچاننے کا سب سے بڑا ذریعہ اور راستہ عربین حسینی ہے تو عزیزان اکرامی عربین صرف عربین ایک تحریک نہیں ہے عربین تحریک ایک تہور ہے لہٰذا عربین آئیتا انشاءاللہ میں جملہ کہنا چاہوں گا عربین کے ذمہ داری سن پیرا کے مومرین کے نہیں ہے عربین کے ذمہ داری سن پیرا کے مومرین کے نہیں ہے پوری دنیا کے انتشائیوں آپس میں مل کر کے اس بات کو سوچیں اس بات کو سوچیں اور مشورہ کریں کہ عربین حسینی کو اور کس طریقے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کام نہیں ہو رہا ہے میں نے کہا سن پیرا کے مومرین کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ عربین اسو شیعوں کی سب سے بڑی علامت ہے سب سے بڑی پہچان ہے اور عجیب چیز ہے جزانے کے نامی لوگ اپنی چھوٹی موٹی معمولی چیزوں کو اتنا تبلیغ کرتے ہیں اس کی اتنی تبلیغ کرتے ہیں اس کی ہمیں اچھی چیز کی تبلیغ نہیں کر پاتے ہیں آگے کیجئے میڈیا میں غلط باتوں کی کتی تبلیغ ہوتی ہے غلط چیزوں کی کتی اگر اس عربین کو صحیح سے دنیا تک پہنچا کیا جائے تو یہ جو شیع ہے انسان کو بے دارت ہو لینے تو ہر باؤں بھکا لے گی ہمارے حسین اس وقت عربین سے پڑھ کر کے کوئی چیز نہیں ہے جو ایمان حسین کو پہنچا ہوا سکے جو ایمان حسین کو دنیا تک پہنچا ہوا سکے کیوں؟ عربین سب سے بڑا راستہ ہے سب سے بڑا ذریعہ ہے تو لہٰذا عربین صحیح راق کی معمولین کی سمیداری نہیں ہے بلکہ پوری عالمی تشایعوں کی سمیداری ہے اور عزیزہ نے کہا کہ ہر آپ کی اپنے اعتبار سے جو بھی خرچ کر سکتا ہو کریں ہمیں سب سے نہیں کہا اگر آپ کی کچھ نہ کریں تو ہم کچھ نہیں پائیں گے یعنی یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے جو کر سکتا ہے جو بھی کر سکتا ہے کریں میں نے کہا کہ اس لیے کہ عربین کو بلانا ہے تحریک تحریک کے سہور ہے عربین عربین تحریک کے سہور ہے ایک صلاح پڑھ دیجئے محمد و آلے محمد پر ایسا ہم مطرم تو تین باتیں عرضت کرنی تھی یاد آگئی تو عرض کر دے رہا ہوں سب سے پہنے تو میں حیرت کی طرف سے منتخبین کی طرف سے اپنی طرف سے آپ تمام لوگوں کا شکریہ دیا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے آپ نے زحمت فرمائی اور خاص طرح میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائے آپ نے حضرہ عفضائی فرمائی وہ زندگواری دکھائی عجر تو اللہ دیتا ہے دوسری چیز اگر کسی چیز کی کمی رہ گئی ہو نقص رہ گیا ہو کسی برادر کے بیٹے کو بچوں کو منتظمین نے کچھ کہہ دیا ہو تو میں اس کے لئے مادر چاہتا ہوں اس کے لئے مادر چاہتا ہوں البتہ بانی بھی ہمیں ہیں شورکہ بھی ہمیں ہیں مثال کے طور پر کہ میں اپنے گھر پیلیز کروں تو ایسے ہی ہے کیسے یہاں کر رہے ہیں یہ تو منتظمین اور یہ کام کرنے والوں کو شکریہ آدھا کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس کو ہمارے لئے واجبِ قفائی بنا دیا ہے ورنہ یہ تو سب کے لئے واجبِ رہنگی ہر آدمی کی ذمہ داری ہے اس لئے کہ سب کا پروگرام ہے ان لوگوں نے اپنے اوپر لے کر کے واجبِ قفائی بنا دیا تو لہٰذا میں اپنی طرف سے اور تمام لوگوں کی طرف سے حیرت کا منتظمین کا اور جو لوگ بھی اس میں جس طریقے سے بھی تاؤں کر رہے ہیں فکرمت کر رہے ہیں مدد کر رہے ہیں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور عزیز آنے گرامی ایک جملہ کیونی شخصی جملہ ہے کوشش ہمیں کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے مجھے نہیں کہنا چاہیے یہ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ادھر ہم قادردانی نہ کر سکیں شکریہ آدھا نہ کر سکیں تو حوزنہ شکری بھی نہ کریں حوزنہ شکری بھی نہ کریں عزیز آنے گرامی یہ جو کام کرنے والے ہیں یہ جو خادمین ہیں ان کے ہاں بھی بچے ہیں ان کا بھی خانوادہ ہے ان کا بھی کل کرتا ہے ادھر ادھر جانے گا لیکن یہ سب کچھ چھوڑ کر کے لگے ہوئے امام کے شکمت میں لگے ہوئے امام کے شکمت میں لہذا صرف نگاہ نگاہ ہے نقص میں نہیں ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور یہ بات ہو گئی اعلان بھی سماتھ فرما لیجئے پہلی چیز تجھے کہ ظاہرہ ناچ یہاں ظاہرہ نہیں واقعا ساڑھے بارہ بجے سے شبیداری ہے دوسری چیزیں کے خیل انشاءاللہ دس بجے یہاں پہ آمار ہوں گے اور مجلس نماز زہرین کے فوراں بات ہوگی اس کے بعد جلوس ہوگا پھر جلوس کے بعد فاقشیدی ہوگی اور شامع خریبہ نماز مقربین کے فوراں بات ہوگی ایک سلوات پر بھیجے محمد وعالی محمد ایک اور سلوات پر بھیجے محمد وعالی محمد تو عزیز آنِ گرامی امان حسین کو جو اللہ نے عزت دیا اس کے بہت سے اثرات ہیں اس کا سب سے بڑا اثر اور بہین حسین ہی ہے اسے سمجھنا پڑے گا اسے دیکھنا پڑے گا اور عزیز آنِ گرامی اگر ہم سے اور آپ سے سوال کیا جائے یہ جو عصابِ امان حسین تھے اللہ نے ان کو کون سی عزت عطا کیا اس عزت کا اثر کیا ہے ابھی عصابِ امان حسین بھی بات کر رہا ہوں میں نے تو پہلے یہ عرض کر دیا کہ ہر وہ چیز چاہے وہ مٹی ہو چاہے وہ پانی ہو چاہے وہ انسان ہو جو چیز بھی امان حسین سے وابستہ ہو گئی قیامت تک کے لیے عبدی ہو گئی شرب مل گیا چاہے وہ مٹی ہو پانی ساری چیز ہے سب باشرف ہو گئے اصحابِ امان حسین کو اللہ نے جو قرامت و شرافت و نجابت عطا کیا ہے اس کا سب سے بڑا اثر بتائیے دفاعیے اس کا سب سے بڑا اثر یہ ہے وقت کا امان محسون کہتا ہے بے ابھی انتوں و امی دیبتوں و تابت الارت اللہ دی فی حاد و فیلتوں یہ کم ہے اے خیر محسون کے لیے امان بے رائے کے بے ابھی انتوں و امی ہمارے ماں باپ باپ پر قربان ہو جائیں ہمارے ماں باپ آپ خود بھی پاک و پاکیزہ ہیں اور وہ سمیر وہ سمیر جس پہ آپ نے خون بڑھایا وہ بھی پاک و پاکیزہ ہو گئی ایک سلوات پڑھئے محمد و علی محمد پر اور عزیز آرے کرامی یہ جو ہم لوگ عراق میں جاتے ہیں عراق کے موقعی مزدد کرتے ہیں احترام کرتے ہیں ہمارے قدموں کی خواب کو اپنا سرمہ بنانا چاہتے ہیں یا ہمارے اندر کوئی سرخان کے پر لگے ہوئے ہیں جو لوگ اتنی عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں اتنا وہ کرتے ہیں ہماری خواب کو شفا سمجھتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے صرف وہ نسبت ہماری کہ ہم امام حسین کے ظاہر ہیں بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اسی نسبت میں امام نے کہا اگر نسبت بھی ہم سے ہو جائے گی ظاہر کی تو تمہاری قدموں کی خواب بھی اہمیت رکھے گی آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میں نے کہا اربعین نہ پڑھنے کی چیز ہے نہ سننے کی چیز ہے اربعین دلد کرنے کی چیز ہے حس کرنے کی چیز ہے محسوس کرنے کی چیز ہے اس کا عزت حسینی کا سب سے بڑا اثر اربعین حسینی ہے ہر وہ چیز جو عبستہ ہو گئی باعزت و کرامت ہو گئی تو آکے پڑھنا چاہتا ہوں اور ربت مسائب شراغی نے اپنی کتاب درس اخلاف میں اس کو بیان کیا ہے میں آیت اللہ کے نام بھول گیا ہوں کہ نیچپ میں ایک آیت اللہ جو ان کے شاگر تھے وہ روکانہ درس میں جاتے تھے اور درس میں کوئی خاص وہ نہیں تھے سلائیت وغیرہ نہیں تھی بیانہ جاتے تھے ایٹی مطالبین اپنے درس میں جانے کے بعد جو ہے اس دار نے ان سے سوال کیا کہ آج بڑی مورانیت دیگری چہرہ پڑا مورانیت دکھ رہا ہے آج کیا عمل انجام دیا رات میں روال سوچا کہا نہیں کوئی عمل تو انجام نہیں دیا کہا نہیں روال سوچو سوچا تو تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں کہ کچھ زائری نہ ہوئی تھے توجہ چاہیتا ہوں کچھ زائری نہ ہوئے تھے اور ایک کمرے میں ہم لوگ لیٹے ہوئے تھے کمرہ چھوٹا تھا کمرہ چھوٹا تھا آدھی رات میں میری آنکھ کھولی میں نے دیکھا کہ ایک سائر کا پیت میں رسیدے پیئے ہیں پہلے تو میں نے سوچا ہٹا تھا کہتے ہیں امام حسین کے سائر کا پیت ہے لہٰذا میں نہیں ہٹا تھا ہوں لہٰذا میں نے بس ہٹایا گئی اور سن ہو گئے اس کے عالم میں اُس آیت اللہ ہوں آیت اللہ نے کہا یہی وجہ جو چہرہ آج اتنا نورانی نظر آ رہا ہے میں آج سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر کوئی ایک ادم نہ ہٹا ہے تو یہ مرتبہ ہے اب آپ بتائیں ایراب کے مومین کی فضیلت کیا ہے مرتبہ کیا ہے جو ہم چیز کو قربان کر دے رہے ہیں اور اور دوسری چیز ہم امام حسین کی سیارت کیلئے جاتے ہیں وہ امام حسین کے سائر ہونے کی وجہ سے اتنا اکرام کرتے ہیں معرفت کس کی زیادہ ہے ایمان کس کا زیادہ ہے ہم سیجھے امام حسین چلیے جاتے ہیں لیکن وہ ہمارا اتنا اکرام ہے اتنا اکرام اس لئے کرتے ہیں کہ ہم کیا ہیں امام حسین کے سائر ہیں ایک سلام پر دیئے محمد وآل محمد عزیز آنے کے نام یہ واقعہ اور یہی زبط مسائب ہے ربط مسائب بھی یہی ہے اور واقعہ بھی یہی ہے کیوں اس لئے کہ شبہ آشور ہے شبہ آشور بھی ہے لہذا واقعہ سنیئے اس کے بعد مسائب شروع کرتا ہوں لیکن مسائب یہی سے جھوڑ جائے گا مسائب یہی سے جھوڑ جائے گا اثرات کو بتانا چاہتا ہوں اثرات کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو اثرات ہیں ظاہر ہونا میں نے کبھی حرصے کیا نٹی کی کوئی حیثیت نہیں تھی وہ بھی خاکے بغا خاکے شفا بن گئی پانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن پانی کی اہمیت ہو گئی عزیز آنے کے رامین یہ واقعہ آیت اللہ سید احمد خانساری کے بارے میں ملتا ہے اور استاد عالی وغیرہ جو بھی تقریروں جس کو بیان پڑھ چکے ہیں کہ اثر دیکھئے اثر کہ اگر کوئی حسین سے وابستہ ہو جاتا ہے شبہ آشور ہے وابستہ ہونا ہے اثر دیکھئے سید احمد خانساری کے بارے میں ملتا ہے کہ تہران میں ایک شخص ان کے پاس اپنے بھائی کو لے کر کے آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ آقا یہ میرا بھائی ہے کوئی بھی اجزاء غلط کام نہیں ہے جیسے یہ انجام نہ دیتا ہو میں نے خلاصے میں کہہ دیا ہر برائی جھگڑا لڑائی دوسری چیزیں مار پی اور عزیز آنے کے رامین یہی میں یہ بات بھی کہہ دوں آخری دروازہ نجات کا امام خدا تک پہنچنے کا امام حسین ہے آخری دروازہ آئے اور کہا کہ ہر غلط کام کرتا ہے لڑائی کرتا ہے جھگڑا کرتا ہے مار پیٹ کرتا ہے ہم لوگ آپ اس سے پلکل ناؤمید ہو چکے ہیں آپ کوئی دعا بتا دیجئے کوئی میرٹ بتا دیجئے کچھ دعا کر دیجئے کہ کچھ بہتر ہو جائے اور وہ نے کہا کہ جو حالات کو بیان کر رہے ہو اس سے تو ہم بھی کچھ نہیں کر پائیں لیکن ہم یہ کراستہ بتاتے ہیں ہم یہ طریقہ بتاتے ہیں وہ طریقہ جو آخری طریقہ ہے کہ ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں کہا کیا کیا جائے کہا اسے لے کر کے جاؤ امام حسین کے حرم اور حرم کے بعد حرم میں جب لے کر کے جاؤ سری کے قریب لے کر جاؤ اگر آنکھ میں آنسو آگئے تو ہدایت کی شما کی رن بابی ہے ہدایت کی رن بابی ہے اگر آگئے ہیں تو پھر واپس میرے پاس یہ کہانا میں کچھ نصیت کر دوں گا اب یہ اپنے بھائی کے پاس آئے تو دائیسی بات ہو تو ہر چیز کو مذہب ہو مذہب اور ان کے مذہب بڑھانے خیر کسی بھی صورت سے انہوں نے اسے منا کر کے کسی صورت سے کہا کربلا چلتے ہیں کربلا چلتے ہیں عزیز آنے گرامی سرہ ہمیں یہ بات کہنا چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں کوئی دولت نہ دیا ہوتا کوئی سرمایہ نہ دیا ہوتا جذباتی باتیں نہیں کر رہا ہوں احساساتی باتیں نہیں کر رہا کچھ نہ دیا ہوتا صرف یہی حسین سے وابستہ کی کافی تھی بس کربلا چلتے ہیں کسی صورت سے لے گئے کہا راستے میں ہس رہا ہے کھیل رہا ہے مزاق اڑھا رہا ہے ہر کوئی ایسے ہی کربلا پہنچ گئے حرم نے بھی تاخل ہونے لگے یعنی ابھی شروعات میں پھر وہی شروع ہو گیا نہیں رہی نہیں ہونا ہے وہی ہس رہا ہے مزاق کر رہا ہے صحت کے ایسا نہیں پڑھ رہا ہے کہا لیکن جیسے جیسے نزدیک ذریق آتی میں ہی چہرے کا رنگ تھوڑا سا بدلنے لگا کام ہو گیا کام ہو گیا انہا حسینہ مصباح رودہ یعنی یہ کام ہو گیا کہا کہ جیسے جیسے نزدیک پہنچے رنگ بدلنے لگا جیسے ہی ذریقے بلکل نزدیک پہنچے ایک مرتبہ چھیل خمار کے روتا ہے چھیل خمار کے روتا ہے چھیل خمار کے روتا ہے زیارت ہو گئی سب ہو گیا واپس آئے ایک مدت کے بعد آیت اللہ احمد خانساری نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا تمہارا بھائی کیا ہوا تم لائے نہیں تم لائے نہیں ہم نے کہا کہ اگر پوچھ ہوگا تو بتانا ہم نازیت کریں گے کہا اب آپ کی ضرورت نہیں ہے آپ نے تو اجھو نہیں کی جسے حسین کا سہارا مل جائے جسے حسین لے جا دے گئے اسے کس کی ضرورت رہ جائے گی کہ اب آپ کی ضرورت نہیں میرا بھائیٹو ماشاءاللہ بلکل بلکس ہو گیا ہے اس سے بڑھا نہ کوئی دیندار ہے اس سے بڑھا نہ کوئی آمیر ہے ہوا کیا دفاع مقدس میں شرکت کرتے ہیں جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں شہید وہی وہی آدمی حسین کس کو کہاں پہنچا دیتے ہیں یہ شیر یہ شیر تو مولای کائنات کے لیے ہیں تیبی سرے گھر نظرِ لچ بھو تورا اگر مولای کائنات کسی حسین ہے ایک گنہگار کو ایک خاتھی کو جو اتنا پڑا گنہگار تھا خاتھی تھا آج آج لوگ اس سے جاتے ہیں حاجت طلب کرنے کے لیے آج لوگ جاتے ہیں مانگنے کے لیے آج لوگ سبش آر شمبہ وہاں کے اطراف کے لوگ جنابِ ان سے نصر کرتے ہیں یہ شبِ آشور ہی تو توبہ کیا تھا نا ہاں عربہ بیعظہ میری یہ بات دور تر جا رہی ہوگی میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہوں گا شبِ آشور ہے آتے ہیں پھر کی طرح توبہ کر لیتے ہیں گریہ کر لیتے ہیں اے عربہ بیعظہ اگر اگر نجات یہاں نہیں ملی تو پھر نجات ملنا مشکل ہے نجات ملنا مشکل ہے ہاں عربہ بیعظہ شبِ آشور ہے شبِ توبہ ہے شبِ گریہ ہے خوب روئیں خوب روئیں ایک جملہ کاؤں رونے کے لیے کام بھی نہیں ہے کہ یہ رات چاہت کی آخری رات ہے رونا نہیں آرہا آپ کے اس بات میں کہ وہ مہورم جس کا ہمیں ایک سال تک انتظار کر رہے تھے آج آخری رات ہے کل کچھ نہیں ہے کل سرخہ میں چل گئے ہوگے چلی ہوئی پناتے ہوگی سینا بھی ہوگی کل کچھ نہیں رہے گا کل اجھوڑ جائے گا ساab جو کچھ ہے شبِ آشور ہے عباس بھی ہے اکبر بھی ہے اور اور محمد بھی ہے شامل تریبا میں زینب عباس ہے زینب عقبا ہے زینب اور اور محمد ہے آر بابیعتا شبِ آشور ہے شبِ آشور ہے چنابے زہین و سلکھے ایک چھچا رہی ہے بس یہ رات ختم نہ ہونے پائے بس یہ رات نہ ختم ہونے پائے اتنی تولانی ہو جائے یہ رات کیوں نہ ختم ہونے پائے رونے کے لیے یہی باتی ہے کیوں اے رات نہ ٹھلنا کیوں جڑ جائے گی زینا بھائی سے تمہیں صوب کیچھاڑ جائے گی زینب زینب نہیں چاہتی یہ رات دھل جائے یہ رات دھل جائے شبہ آشور دھل دی جا رہی ہے علی کی لڑنی بھگڑا رہی ہے ہار بھائیزہ ہار بھائیزہ جناب زینب کو پتا ہے اگر سب ہوئی بھائیہ ہم سے جنا ہو جائے گا ہار بھائیزہ شبہ آشور ہے میں نے کہا سب کچھ یہی آخری رات ہے یہی گریہ کر لیجئے ماتم کر لیجئے لیکن ایک جملہ کہنے سے نہ بھولئے گا شہزادی آپ پہ ماتم نہیں ادا ہوا شہزادی آپ پہ گریہ ادا نہیں ہوا شہزادی ہمارے اسی گریہ کو پبول کر لیجئے ہار بھائیزہ خوب روئیے خوب روئیے خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نہ دل فرمائے حدیث نے کہا ایمان حسین پہ گریہ بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے شبہ آشور ہے مفتہ نے نقل کیا حلال اتنے نافے ہیں حلال اتنے نافے ہیں ایمان حسین کے پیچھے پیچھے چل لے ہیں ایک مرتبہ ایمان حسین جناب زینب کے خیمے کے قریب پہنچے بہت بھائی میں گفتگو ہوئی جناب ایمان حسینب نے کہا بھائیہ اپنے اصحاب کو اصحاب کو آسمان تو لیے ہیں نا اے بھائیہ کوئی جائے گا تو نہیں نا خلاف لسل لیا دعویہ ہوئی اصحاب کا پاس آئے دنیا ہم سکول سے بیٹھنے لائے شہزابی کو شہدو رہا ہے نلوان رکال کرتے سارے اصحاب جناب زینب کے خیمے کے ساتھ نے گندر پرندیا شہزابی کہیے تو ابھی سر طلب کرتے اے اصحاب حسینبی بڑا اطلاع رکھتیا لیکن کھا کھا حسینبی شہدو رہا ہے کھا بھائیہ آگ لگائی جائے گی چادر اچھی بھی جائے گی مارا جائے گا اس وقت کیا کروں گے ہاں سب زینب رہے گی روز لیچے ارباب اصحاب روز روز شبعہ شروع نہیں آتی ہے روز روز شبعہ شروع نہیں آتی ہے ہار باب اصحاب آج کی رات میں بتایا تو کس کا مسائب پڑھتے ہیں آج کی رات اس ششمہ ایک مسائب پڑھتے ہیں اس ششمہ ایک مسائب پڑھتے ہیں ارے جس کی ماں کا دودھ خوشک ہو گیا ہار باب اصحاب امام حسین نے کربلا کے میدان میں جب سب شہید ہو گئے سب مارے گئے امام نے حلمین کی صدا بلند کیا حلمین نہ سرین ینسور نہ حلمین موکیل سرین یوکیل سونا پتا نہیں کتنا درد تھا کتنی تڑپ تھی کتنی مسلومیت تھی کی ششمہ ایک اپنے کچھونے سے گرا دیا خیبر میں کورا امچہ امام حسین آئے بہن دیرا ابھی حسین زندہ ہے ابھی حسین زندہ ہے بہن رونے کا سبب کا بھئیہ جیسے ہی آپ نے صدایز تغاصہ پرند کیا اکرہ علی اصغر نے علی اصغر میں اپنے کو جھولے سے گرا دیا شاید کہنا چاہے ہوں بابا چھوٹا تو ہوں لیکن میں بھی میدان بھی چاہم شاید ہر باب اصحاب امام حسین آئے فرماتے ہیں یا افتا ناملینی والا دیر سفیر حتیٰ اوڑتیا ہوں اے بہن حالی اصغر کو مجھے دو تاکہ میں خدا حافظی کر دوں اے رباب اپنے بیٹے کو دیکھ لو اس لیے کہ واپس آئے گا تو دیکھ نہ ست ہوگی پڑتاش نہ کر ست ہوگی اے سکینہ اپنے بھائی کو دیکھ لو دیکھ لو اس لیے کہ قلیشہ پھٹ جائے گا جب وہ پس آئے گا ہار باب اصحاب امام حسین نے اپنے چھے باہن کی امانت کو لیا میدان میں چلے نئی سب ایک حسین شاید قرآن لے کرتے آ رہے ہیں شاید سلکن نہ چاہتے ہیں لیکن جب نفدیگ گئے اور یہ قرآن ناطیف تو نہیں تھا لیکن قرآن سامیت کا ایک بارہ ضرور تھا ایک جو ضرور تھا اے مام میدان میں جائے جانے کے بعد دیتے ہیں اے ظالموں میں نے خطا کیا اگر تم یہ سمجھ گئے ہو میں نے گناہ کیا ہے میں نے خطا کیا ہے اس ماں کا اس ماں کا دون خوش ہو گیا ہے اور ہم ہو سکتا ہے تھوڑا سا پانی پلا دے اے اے ارماغیزہ اہلِ بیت کو سب کچھ آتا تھا بس ایک چیز میں ہی آتی تھی کسی کے سامنے ہاتھ پہلا تھا پوری کمولا دیکھیں چیئے امام نے کہا اس سے اے پتھ رہا جائے گا زندہ دوسرہ جائے گا لیکن پتہ نہیں کیا ہوا امام نے ہاتھ پہلا دیا کوئی جواب نہیں آیا کوئی جواب نہیں آیا امام نے کہا اگر تم یہ سمجھتے ہو اس کے بہانے میں میں پوری لگا پاگی تو میں میں اسے لٹھائے دیتا ہوں ہائے کھا کے گھولا اگر دانا بھی گھتا تھا کوئی جاتا تھا لیکن مجھے نہیں بتا تیرا پہلے اس گھر کو کیسے لٹھایا اچھوکر اللہ لٹھا دیا کوئی جواب نہیں آیا آوان کے دن بیٹا تم بھی تو حجدیں خدا کے بیٹے ہو اپنی حجد کو انداری محبت امام کر دو چھوٹے سے بچے نے سوکھی ہو یہ زبان جو سوکے ہوئے ہیں اوڑ پہ دھیلنا شروع کیا جس ایک مچھلی کا چھوٹا سا بچہ جب پانی سے بھی کار دیا جائے کبھی موں کو کھولے کبھی بن گیا اے یہ دیکھ کر کے یہ دیکھ کر کے تو ضالی میں بھی بھی کھولا ہو مجھ گیا لیکن پانی نہیں منا ایک مرتبہ اندرسا جہاں اینہ اینہ حرملہ یہ تو ترکلا پل اُس ہے تیم بھال کا تیر جس سے اوٹ کو سبا کیا جاتا تھا ایک پتبہ حرملا نے چلایا مختل نے کہا واسوب حد تفلا میں نے اندرین دے گا تیم ایکائن سے دوسرے کائن کتاب دوسرے کائن کتاب صورات ہو گیا امام حسین نے ہاتھوں کو اٹھایا اللہ ہم پہنکو پہنے ناو پہنے ناو اے اللہ اس کام کے درمیان اور لے درمیان فیضہ کرنا بفتہ نے لکھا ہے شاید پہلی ایسی جگہ تھی جہاں پہ خدا نے تصلیح پیش کیا تازیح پیش کیا دا ہو یا حسین فائن ناو مرزیا پھر جنہ اے حسین ان کو چھوڑ دو جنہ میں امدود بھی لانے والی ہے بولما کہتے ہیں شاید مادر کرامی فاطمہ ازارہ بسم اللہ حسین مول گئی ہے اے حباب ازار امام حسین خیمے کی طرف لے کے چلے ایک جملہ ایک سوال کرتا ہوں روتے لئے یہ کا جب تک یاد آ جائے گا امام خلاشی کو خیمے کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں سوال کرنا چاہتا ہوں کربالہ میدان میں امام حسین کے لئے چناہ میں ہے اے دوبر کا لائشہ اٹھا رنگا دا سراخت اٹھا آہ یہ آشش مال ہے آہ ہم نے تو دے کا اے دوبر کا جناتہ اٹھا نہیں سکے بچوں کو برا لیا لیکن ہم نے نہیں دے کا آگے گئے ہو پیچھے آئے ہو آگے گئے ہو پیچھے آئے ہو پیچھے آئے ہو سوال کرنا ہے سوال کرنا ہے پیچھے آئے نیو میں اپنی طرف آرہے ہیں ماں کو کاموں دکھاؤں گا آگری جملے ہیں پیچھے سکتوں کہیں آپ سنتے رہتے ہیں کسی ان کا واقعہ ہے ایک برادر کی بچے کی زیادہ تک یہ سناب ہو گئی آسپیٹر لے کر جانا چاہتے ہیں بیوی نے کہا ہم بھی چھلیں گے کہا نہیں نہیں ابھی دکھا دے آ جائیں گے لے کر گئے انتفاق سے بچہ دنیا سے چلا گئے گا واپس لے کر کے آئے ان کا بیان ہے گلی میں جب آئے آگری جا رہے تھے آگری جا رہے تھے پیچھے آ رہے تھے ماں سے کہا نہ ابھی لے کر آج واروہ پیچھے بھی لے کر بھی سکتے ہیں آگری جا رہے تھے پیچھے جا رہے تھے اللہ اللہ ہے واپس لے کرنا چاہوں ایک سن میں بزائے ہی پتسلیم اللہ ہے ترے خیرمہ پہ آئے نباب آپ اسدر کو لے جا ترہنا پہ روان سوے ترہنا پہ سکینہ آگئے بنا بابا بابا آپ بڑیا کو آپ بہانی پلے ہاں لے سکینہ پہ اس میں گر گابر کو ہٹایا چھیلی کبھائی آکوا آکوا خیرہ دنیا سے چلا گیا چنا کے ربا آپ نے دیکھا ایک چھولہ دوقا میرے میرے لان موسیقی